اسلام علیکم ویڈرز میں آپ کو اپنے کوکنگ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں سموسہ بنانے کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اور یہ ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے آپ جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا چلیے اب دیکھتے ہیں کہ سموسے کس طرح بنائیں گے اس کے لیے تین سٹیپ ہیں پہلے سٹیپ میں ہم نے ڈو ریڈی کرنی ہے دوسرے سٹیپ میں فیلنگ کرنی ہے اور تیسرے سٹیپ میں ہم اس کو فرائے کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنزائن فیملی کے ساتھ شیئر کرنا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنائیں گے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں میل آئیکن کو ہماری گانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آج میں آپ کی خدمت میں سموز کی ڈو بنانے کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہو چلیے جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور اس کو کس طرح بنائیں گے یہ میں نے تین کپ جو ہے وہ میدہ لے لیے یہ آلماس آدھا کلو کے قریب جو ہمارے پاس میدہ ہے نمک آدھا چمچ آپ نے حسبے ضرورت زیرہ آدھا چمچ اور اجوائن جو ہے وہ آدھا چمچ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ہاف پیالی کے قریب جو ہے وہ گھی لیا ہے اور یہ سکرین پر آپ ایک خالی برتن دیکھ رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس میدے میں اس جو نمک کو ہے وہ شامل کر دینا آپ نے اس طرح اور اس کو مکس کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب نمک جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پر برتن میں لیں گے زیرہ اجوائن اور یہ گھی اور اب میں اس کو چولے پر پکنے کے لیے رکھوں گی جیسے ہی گھی جو ہے وہ پک لے گا تو ہم اس کے اندر ایک گلاس کے قریب پانی شامل کر دیں یہ دیکھیں اب ہم نے چولے پر پکنے کے لیے رکھ دی ہے جیسے ہی یہ پگلنا شروع ہو جائے گا اور ہلکا سا یہ پکے گا جیسے ہم بھونتے ہیں تو ہم اس کے اندر پانی شامل دل دیں گے ہم اس کے اندر پانی شامل کرنے لگے یہ گلاس ہم نے جو ہے وہ پانی شامل کر دیا ہے میں نے اس کو پانی شامل کر دیا ہے جیسے یہ ہلکا سا نیم گرم ہوگا ہم چولے بند کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو پھنڈا کر کے ساتھ ہی ہم اس سے پھنڈا کر دیں گے پانی شامل کر دیں گے اب یہ گرم ہو چکا ہے میں چولہ بند کرنے لگیں اور ایک منٹ کے بعد ہم اپنا 28 پانی سے تیار کریں گے یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا پانی جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے نیم گرم سا اب میں نے اس کے ساتھ سموسوں کی جو ڈو ہے وہ ریڈی کرنی ہے یا کچوریوں کی میں نمک پہلے ہی ڈال کر اس کو مکس کر چکی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا موسیقی آپ نے اس کو نہ بہت زیادہ سخت رکھنا ہے نہ بہت زیادہ نرم رکھنا ہے اکنا عرمز ہی آپ نے اس کی ڈو ریڈی کرنی ہے موسیقی یہ دیکھیں کہ ہمارا اٹہ گھنکر تیار ہو چکا ہے اب آپ یہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ساپ نیو جو ہے وہ شاپنگ بیگ لیا ہے اس کے اندر ہم اس پوری ڈو کو جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے اندر شاپر کے اندر اس ڈو کو ڈالنا بہت ہی ضروری ہے ایک تو اس سے آٹھا سوف رہے گا اس کے اوپر جو کریکس بن جاتے ہیں اور براون براون آٹھے کے اوپر وہ سکر سا جاتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اور کریک بھی نہیں بنے گے اس طرح سے میں نے یہ نوڈ لگا آتا ہے آدھے سے پونے کھنٹے کے لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور پھر آدھے سے پونے کھنٹے بعد ہم اس کے پیڑے بنا کر بیل لیں گے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہ آپ کو سپین پر نظر آ رہا گا یہ ہم نے آلو کی فیلنگ بنانی ہے اس کے لیے میں نے آلو بوائل کر کے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم بریق فائن چوب ہری مرچیں استعمال کریں گے اور میں نے فائن چوب پیاز ہی استعمال کیا یہ ایک پیازی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جتنی ضرورت تو آپ اس حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں انار دانا میں نے اس کو پیس لیا پیسنے کے بعد ایک چمچ انار دانا پیسا ہوا سوکا دھنیا ایک چمچ نمک حسبے ضرورت میں نے آدھا چمچ لیا سرخ مرچ ایک چمچ اور گرم مسالہ آدھا چمچ اب میں ان سالی چیزوں کو مکس کریں گے اب ہم آلووں میں ہم نے آلو کو میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد اس کے اندر یہ پیاز شامل کریں گے سکھا دھنیا پیسا ہوا انار دانا پیسا ہوا نمک سرخ مرچ اور گرم مسالہ سبس کٹی ہوئی ہتھری مرچ اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہ فیلنگ ریڈی ہے موسیقی موسیقی لے السلاسا ہزان اللہ ڈیون 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 ہمارے جو سموسیں ہیں وہ بولڈن براؤن ہو چکے ہیں ہمیں اس کو ڈیش آٹ کروں گے یہ دکھیں ویوز میں نے اپنے سموسوں کو ڈیش آٹ کر لیا اور یہ بہت ہی یمی لگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ ایک بار پھر نئی ریسپیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ